تو وہ بچارہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تو ہم جو ہے یہ گیم کو پرموٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اس کے اویرنیس اور شوق پیدا ہو اور جب فلڈ آئے تو ہر کوئی اپنے اپنے کشتی لے کے وہاں پہنچے زیادہ سے جانیں بچا سکیں تو اس میں گورنمنٹ کو کچھ توجہ دینی چاہیے امیر صاحب جو اس کا ایکوپنٹ ہے وارٹر سپورٹ کے لیے اس حوالے سے آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں کیونکہ جتنا یہ مہنگا ہے عام انسان تو اس کو سیب نہیں ملتا تو اس کوٹر جس طرح سے لے سکتا ہے یہاں یہ حقیقت ہے کہ اس پر گورنمنٹ کے ٹیکسس بہت زیادہ امپورٹ ڈیوٹی بہت زیادہ ہے تو آپ کے حال میں سب سے پہلے ڈیوٹی ختم کی جانے کیا ہے اگر ڈیوٹی ختم کی جائے کیونکہ یہ ساری ڈیوٹیلٹیز جو ہیں فلڈ میں یوز ہوتی ہیں تو ان کو ڈیوٹی فری کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اس پر ڈیوٹی لگا کے کچھ خاص فائدہ بھی نہیں کیونکہ بہت کم امپورٹ ہو رہی تو ایک ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہیں یعنی چیزیں ایکسپنسیف ہیں مینلی گورنمنٹ ٹیکسس کی وجہ سے تو اگر ایک ٹیکسس کم ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جن لوگوں کے پاس زیادہ فینننشل مسائل نہیں ہیں ان کو فری ٹریننگ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو انکریش کرتے ہیں اور رینٹ پہ بھی ہم یہ ایک ٹیکمنٹ دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ کم از کم انجوئے کر سکیں بوٹ میں بھی اور واٹر سپورٹوں میں خالد عنیف صاحب ٹی 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 پی سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ واٹر سپورٹس کا شوق ان کو ہے یا پھر زمانداری پوری جبنے کے لئے ہاں پر آگئے ہیں تو ہر ایکٹیوٹیز کا ہوتا ہے کہ جو بھی ہلڈی ایکٹیوٹی ہو تو اس کے مطابق یہ بھی اسی کا ہی تھا ہے اور ہمارے سپیشلی یہ ہے کہ چیخ مینسٹر صاحب کی خدایت پنجاگ پر خدایت کے مطابق اور سپیشلی ساد خان صاحب ہمارے ہمارے ہیں جو ان کی ٹائریکشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں انہوں نے سپیشل امیٹ آسک دیا ہوا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پائر نکالا جائے انہوں نے تفریر کے مواقع میں حیاء کیا جائیں تاکہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہر وقت انٹرنیٹ پہ اور اس طرح کی انکٹیو سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پائے رہیں اور سارا یہ ہے کہ جی وہ انجوائے کریں پیپل بھی لوگ بھی آئیں تاکہ لوگوں پہشلی ہمارے ملک میں کبھی خدا نہ خاص صلاحب آ جاتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے یا خدا نہ پھر اگر کوئی قصر بچتی ہے تو وہ دہشت گردی پورا گھرتے ہیں تو ہمارے تو ٹوریزم بلکل ختم ہو گیا کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آکے روڈ نہیں ہیں کہیں اگر جانا چاہیں تو آگے وہ آ جاتا ہے کہ جی کوئی ایسے آ جاتا ہے کام کہ جی ہم نہیں جا سکتے جی اسکوٹی خدشات ہیں اس کی وجہ سے ہمارے باہر سے آنا تو دور کی بات ہمارے اپنے لوگ نہیں کرے تو حتیف منسٹر صاحب کی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ باہر نکالا جائے تفریر کے مواقع میں ایا کیا جائیں اور ہم انشاء اللہ تعالی ہمارے منیجنگ ڈائریکٹر صاحب اس پر خصوصی کام کرے ہیں اور وہ سپیشلی کاللج ہمارے جو بھی ایمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ خود بھی بزاتے خود اپنی ٹیم کی بیک اپ کے لئے تشریف لاتے ہیں وہ کل بھی جہاں سے ہو کے گئے ہیں اور وہ انہوں نے خود سارا جیا کے جی وزرٹ کر کے گئے ہیں اور وہ انداء کی جیے لگوں کا مورال بند رہے بلاند رہے اور سارا جیا کے جی وہ اپنے آپ فيرز آپ نے کتھو سنی ہے مختلف لوگوں کی یہاں پر ہمارے ساتھ رسکوگرانمنٹوٹو کا فیمل سٹاف بھی موجود ہے وارٹر سپورٹس کے جو ایونٹ ہیں انہوں نے کس طرح سے ان کو فائدہ پہنچایا ہے ان سے انہی کے زمانے جانتے ہیں جی وارٹر سپورٹس کے جو ایونٹ ہیں آپ لوگوں کو کس طرح سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے ہمیں اس کا فائدہ اس طرح پہنچا ہے کہ ایک تو ہماری بیسیلی جو ٹریننگ ہے وہ ہو رہی ہے اور ہمیں ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ ہم کیسے فلڈ کے طوران اپنے جو وکٹمز ہیں یا متاثرین ہیں ان کی کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو ریسکیو کر سکتے ہیں اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ ہماری جو مزید ٹریننگ ہے اور ہمارا ایک سم ٹائم کچھ لوگ زیادہ در جاتے جو گہرائی ہے یا پانی کا بہت زیادہ ہے تو اس ایوینٹ سے اور اس ٹریننگ ہی جو ہو رہی ہے سارا ایوینٹ ہوا ہے پورے دو دن ہمارے یہاں پہ ہوئے ہیں اس میں ہم نے یہ چیز فیل کیا ہے کہ ہماری ٹریننگ جو ہے وہ مزید سے مزید ہوئی ہے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کا میں بہت زیادہ موقع مٹا ہے اور یہ ہمارے دی بہت فائدہ ہوا ہے جی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پانی درہ کر اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو کہ مشکل حالات جن کے پاس کوئی آسرا نہیں ہوتا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا آہ وارٹر سپورٹس کے ایونٹ جو ہیں یہ آپ کی جو جوب ہے اس کے لیے کس حد تک آپ کو مدد دے رہے ہیں اور آپ نے اب تک جو یہاں پہ ایکسپیرینس لیا ہے اس حوالے سے بتائے گا سر میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں تک جو ہمیں موقع دیا گیا ہے یہ عوام کی خدمت کے لیے ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس میں عوام کی خدمت کرنا چاہیے اور ہمیں بہت ہی اچھا لگیا یہاں آنے کے اور ہم جتنا بھی ہو سکے سیکھیں گے یہاں کی آہ کیا اسی چیزیں ہیں بنیادی پانی میں آنے کے لیے یا کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نے بڑھنے کے لیے جو جن میں آپ نے کسی حد تک خاصی بہتر طریقے سے تربیت لی ہے سر اس میں بیسیک ہم ورٹر ریسکر کرنے سے پہلے ہمیں لائف سیوی جیکٹس ہیں جو ہماری سیفٹی کرتی ہیں جائے جتنا مردی جیو پانی ہو لیکن یہ ہم اندر کو دوبنے نہیں دیتی اور اندر سیف رکھتی ہے جو بنیادی تربیت ہے سلاب میں کام کرنے کی یا جو اکرپنٹ اس میں استعمال ہوتا ہے اس حوالے سے بتایا گے کہ جو ٹریننگ نے ابھی تک آپ میں کیا سیتھا ہے پس چیز یہ ہے کہ باقی بورٹس میں اور اس بورٹس میں یہ فرق ہے وہاں اس میں آپریٹر ہمیں سے ہایا گیا کہ کیسے آپریٹ کرنے ہیں اگر ہم اکیلے لے کر جائیں تو ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں پہلے ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی ہے اب ہم لوگ خود اکیلے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ضرورت پڑھ سکتے کہ فی میلز کو نکالنا ہے تو میلز وہاں پہ علاو نہیں ہوتے وہاں پہ ہم فی میلز جا کے نکال سکتے ہیں مکٹم کو بھائی منگلا لیک اور گیم بیٹ سپیشل پرگیم اور گفتو کا سلسلہ جاری ہے اس پریک کے بعد ویلکم بیک فورز بارہ سو فیٹ گہرہ پانی اور گیم بیٹ اور ریسکو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم اور وہ تمام کلاڑی جو ملک بر سے یہاں پر جمع ہیں آل پاکستان وارٹر سپورٹس ایونٹ میں حصہ لینے کے لیے ان کے ساتھ گفتو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سر مجھے تو بہت اچھا لگا ہے فی میل سٹاپ کے یہ جو انہوں نے شروع کی ہے یہ لڑکیوں کو روٹنگ کا اور یہ سویمنگ کا سکھانے کا سب سے بیسٹ کام ہے کیونکہ جب فلڈ بغیرہ آتا ہے کنٹری میں کسی بھی علاقے میں تو اس ٹائم پہ فی میلز کا جو ہوتا ہے وہ زیادہ سیونگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ فی میل سٹاپ کو جو ٹریننگ دی جارہی ہے سب سے بیسٹ کام ہے موسیقی موسیقی جو لوگ یہاں پر اس ایونٹ سے لطف اندود ہو رہے ہیں ان کی آج جانتے ہیں رائے کہ وہ کس طرح سے شوق رکھتے ہیں پانی میں کھیلتے ہوئے دیکھتے پانی میں کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کا مجھے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اور کتنا انجوائے کیا آپ نے صبح سے لے کر اب تک دیکھیں جی پاکستان میں اس کے مقابلے ہوتے ہیں نا وارٹر سپورس کے یہ بہت کام دیکھنے میں آتے ہیں تو یہ مقابلہ ہم سن کے نا کافی دور سے آئے یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور بہت مزہ رہا ہے ہمیں جائے کھا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ آئے ہیں یہ مقابلے دیکھنے کے لیے سلام علیکم جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر جنگل میں منگل کا سما ہے بہت مزہ رہا ہے ہم لوگوں کو کیونکہ یہاں پر خواتین چونکہ لاو بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم لوگ یہاں پر آئے اور ہم دیکھ بھی رہے اور ہم لوگوں نے صبح پہلے پارٹی سپرٹ کیا تھا چلائی تھی ہم لوگوں نے تینوں نے اور اب اس کے بعد پھر ہم چلائیں گے کیونکہ چلانے میں جو مزہ ہے وہ ایک الگ صحیح مزہ آتا ہے چلانے کا اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہو سکتا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کس طرح دیکھتے ہیں وارٹر سپورٹ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ اس کو کھیلتے ہیں اس کا شوق لوگوں میں پایا جاتا ہے لیکن اب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے چند ہفتے پہلے بیٹ بلوکو میں بھی ہوئے تھے یہ مقابلے اب یہاں پر منگلہ جھیل پہ ہیں یہ ہے کہ یہاں پر خواتین کو ایسے آنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا یہاں پر سپورٹ کرے لوگوں کو اس میں ایویرنس لے کے آئے میڈیا کی طرح آ جائے گا ایویرنس ہمیں یقین ہے اس بات کا لیکن ہم لوگ مرینہ بورٹ کلب کی طرف سے ہماری خواتین کافی یہاں پر آئی ہیں اور ریسکیو والے خواتین بھی آئی ہیں یہاں پر اور ٹیڈی سی پی کی خواتین بھی ہیں تو اس سے ہمیں کافی حوصلہ ہوا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے وہ فرس ٹائم میں نے اسے جوائن کیا ہے میں نے اس کو خاصا انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کے لیے ارکویمیلز کے لیے سپیشلی اور مزید اس کو ترقی بھی دینا چاہیے پرموٹ کرنا چاہیے لیڈیز کو لیے کلب بنا مزید پرموٹ ہونا چاہیے اور آئندہ انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا رہے گا پرموٹ ارز مقابلے جا رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میری دائیں طرف جو ٹروفیز ہیں اور شیلز ہیں وہ بھی پڑی ہیں کس کے حصے میں آتی ہے سب سے بڑی کس کے حصے میں آتی ہے درمیان والی اور کس کے حصے میں آتی ہے سب سے چھوٹی جو سب سے آخر میں ہے اس کا فیصلہ بھی سے کچھ دیر بعد ہوگا لوگوں کے رائے لیتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے اور جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم جی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وارٹر سپورٹس پاکستان میں ترقی کے طرف ہے بسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ وارٹر سپورٹس کے پیچھے اس کے ایک بہت بڑا سیناریو ہے ہم صرف وارٹر سپورٹس ایک ایونٹ نہیں کر رہے ہیں اس میں تو بڑا انتھوزیزم ہے جو پارٹسپینٹس ہیں اور ایس ویل ایس جس طرح باقی کے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایونٹ کی سسٹینیبیلیٹی میں اس علاقے کی سسٹینیبیلیٹی ہوتی ہے بسیکلی میرا تعلق ہے پنجاب ٹوریزم سے ٹوریزم ڈیولیمنٹ کارپیشن آف پنجاب سو وی آر دی ایونٹ آرگنیزیشن ایک کار رہے ہیں مل کے لاہور مرینو والوں کے ساتھ ان کی بھی بڑی پرائیویٹ سیکٹر کو چونکہ یہ ایک پالیسی ہے گورنمنٹ کی کہ ہمیں اس قسم کے ایونٹ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو لوکل کمیونٹی کو آن بورڈ لینا چاہیے اس وجہ سے ہم نے لوکل کمیونٹی پرائیویٹ سیکٹر لاہور مرینو ان کو ساتھ ہم نے لیا اور اس ایونٹ کو آرگنیز کیا بسیکلی اس کا پرپس یہ ہے کہ اس علاقے کو ہائیلائٹ کیا جائے آپ نے کتنا ہی جو آج ویورز آپ نے دیکھا آج سارا دن ہم نے وارٹر سپورٹس کور کی پاکستان کی سپورٹس ہسٹری میں وارٹر سپورٹس پہ پاکستان میں پہلا بھرپور کسن کا پرگرام ہم نے کیا ہے آج ہم نے سارا دن یہاں پر بہت مزا کیا مختلف جو مقابلے تھے وہ دیکھیں اور آپ تک پہنچائیں پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے حافظ عمران کو منگلہ جیل سے گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیدئے اجازت اب آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ پرگرام میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکیبان